آج کتنے ایسے نوجوان ہیں سنیے گل فرینڈ کو ریچارڈ کرا کر دیتے ہیں دنیا میں تو باپ آپ کا سوال نہیں کرتا لیکن اللہ سوال کرے گا آپ کو پیسہ ختم کرنے والوں غلط چیزوں میں گھٹکا کھا کر پان کھا کر تباکو کھا کر اور نادانے شراب پی کر کہاں کہاں تم اپنے پیسہ کو برباد کر رہے ہو کہاں کہاں پیسہ کو لٹا رہے ہو میرے بھائیو یاد رکھو ایک ایک پیسہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایک ایک چوانی ایک ایک پیسہ آپ نے کہاں پہ خرج کیا تھا ایک مثال دے دوں اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں کے جھارکن میں لوگ یعنی نوجوان جو ہیں وہ بیڑی پیتے کی نہیں پیتے جب آپ دیجئے گا سوئے ہوئے تنے بیڑی پیتے کی نہیں پیتے آپ لوگ اچھا بچہ بھی بیڑی پیتے ہیں ادھر میں تو سناوں کہ ادھر کے لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں جھارکن کے لوگ کیونکہ یہ جھارکنٹی مسلمان بڑے امیر ہوتے ہیں ہمارے بیہاری بیہاریوں سے بھئی آپ لوگ بیڑی کو پیتے ہیں بھئی اللہ نے پیسہ دیا ہے دولہ دیئے سگریٹ پیا کیجئے بیڑی پیتے ہیں بیڑی بھی پینے کی چیز ہے سگریٹ پیجئے دن میں چودہ چودہ سگریٹ پیجئے کیونکہ دنیا میں تو آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں نا آج دنیا میں ایک مثال دے دوں نا آپ کے نیمہ کلا کے ایک نوجوان میں جب آ رہا تھا نا یہاں پہ جو ایٹ بھاتھا ہے وہاں پر بیٹھ کر کچھ لوگ کچھ نوجوان بیٹھ کر چپکے چپکے سے بیڑی پی رہا تھا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا ابھی کی بات آج کے رات کی بات کر رہو میں ابھی کی سنیے آپ کے نیمہ کلا میں ایک نوجوان ہے بیڑی پی رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے اب امام صاحب جو راستے سے گزر رہے ہیں تو امام صاحب ان سے پوچھتے ہیں اے سن کیا امام صاحب بلے ارہے تو سگرٹ پی رہا تھا بلے ہاں پی رہا تھا بلے کئے کو پی رہا تھا بلتا آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کے باپ کا پیسہ ہے میرا باپ کا پیسہ ہے میں پیوں تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے دنیا میں جواب آ جاتا ہے دنیا میں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے ارے کم بکر ان چیزوں میں فالتو کے چیزوں میں پیسہ کیوں کھرٹ کرتے ہو جواب آ جائے فوراں آپ کو جواب آ جائے گا ترہ باپ کا پیسہ ہے تجھے دیا آ رہی ہے ترہ باپ کا پیسہ ہے تجھے پریشانی ہو رہی ہے ارے میرا پیسہ میرا پیسہ جہاں چاہو کھرٹ کرو تو ہوتا کون ہے بولنے والا لیکن نوجوانوں دنیا میں تو آپ یہ کہہ کر جواب دے دیتے ہیں نا لیکن کل قیامت کے روز جب آپ سے یہی سوال پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے جب آپ سے یہی سوال پوچھا جائے گا کل قیامت کے روز آپ سے کہ بتاؤ تم نے دنیا میں اپنے پیسے کو کہاں پہ خرج کیا تھا اپنی دولت کو کہاں پہ لٹایا تھا میرے بھائیو کیا اللہ کو بھی جواب دیں گے جو دنیا میں جواب دے رہے ہیں کیا اللہ کو جواب دے سکتے آپ کیا اللہ کو کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے اس لئے پیسہ کو ایسی چیزوں میں اور ایسی جگہ پر خرج کیجئے کہ میرے بھائیو تاکہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کو آپ اس کا صحیح صحیح حساب دے سکے تو پانچ ہو گئی اب آئیے پہلا میسج ہو گیا دوسرا میسج میں نوجوانوں کے لئے دے کر جاتا ہوں دوسرا میسج کیونکہ میرا مضمون ہی آج میں ناپلوں کے سامنے لیا ہے لاس ٹائم میں کہ نوجوانوں کے نام چند اہم پیغام آئیے اور ایک پیغام میں دے کر جاتا ہوں ناوجوانوں کے نام آج نا آپ کے علاقے میں جھارکھن میں ہر جگہ کہی نہ کہی جلسہ ہوتا ہے ہر رات کہی نہ کہی پروگرام اسلامی پروگرام ہوتا ہے بڑی بڑی کانفرنسے ہوتی ہے بڑے بڑے علماء اکرام کو ان کی دعوت کر کے ان کو بلائے جاتے ہیں وہ آتے ہیں تقرید بھی کرتے ہیں اور جھارکھن کے مسلمان پوری پوری رات بیٹھ کر جلسہ بھی سنتے ہیں میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں آپ کو الحمدللہ میں نو سال سے ہندوستان کے بہت ساری اسٹیٹ میں میں نے پروگرام کیا بہت ساری اسٹیٹ میں میں نے بہت ساری جگہوں میں پروگرام کیا لیکن میں اپنے تجربے کو مدد نظر رکھتے ایک بات کہہ کر جاتا ہوں کہ جھارکھن کے مسلمان جس لگن اور جتنا وقت اور ٹائم دیکھ کر یعنی دیکھ کر قرآن اور حدیث کی بات سنتے ہیں کسی اور اسٹیٹ کے مسلمان اتنا وقت لگا کر اور اتنی محنت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی باتیں نہیں سنتے ابھی رات کے مان لیجئے سوہ تین بج رہے دوسری جگہ میں جائیں گے نا بارہ بجے بزتے بزتے پروگرام ختم ہو جاتا ہے بارہ بزتے بزتے پروگرام ختم ہو جاتا ہے ہمارے کٹیار میں بھی اب ایک بجے سے زیادہ پروگرام چلتا ہی نہیں چاہے کسی بھی مکرر کو بلائے جائیں کوئی بھی مکرر آ جائیں ایک بجے کے بعد آدمی جلسہ گاہ میں ٹھہڑتی نہیں ہے لیکن دیکھئے ابھی رات کے بات تین سوہ تین بج رہے ہیں لیکن ابھی بھی کافی مجمع ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ قرآن اور حدیث کی باتوں کو بڑی سننے میں بڑا خواہش رکھتے ہیں اب بڑے ہی محنت اور لگن اور محبت کے ساتھ آپ قرآن حدیث کی باتیں سنتے لیکن اس حدیث کے اندر ایک سوال میں نے جان بجھ کر چھوڑ دیا کیوں چھوڑا جانتے ہیں میں نے اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس سوال کا جواب ہم اور آپ کل قیامت کے روز نہیں دے پائیں گے اس سوال ان میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا ہر بندہ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں تم نے دنیا میں جو علم حاصل کیا تھا تمہارے پاس جو دین کی نالج تھی تم نے جو دین کے بارے میں سنا تھا سیکھا تھا جانا تھا جلسے میں جا جا کر علماؤں کی زبان سے تم نے جو تقریریں سنی تھی بتاؤ ان تمام باتوں پر تم نے کتنا عمل کیا تھا اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا ہم اور آپ تو جلسہ سنتے ہیں سننے کے بعد چلے جاتے ہیں پھر چائی کی دکانوں میں گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں چائی کی دکانوں میں بات کرنا شروع یارے یار عادل صاحب آئے تھے بڑی زبردست تقریر کر کے گئے مولانا یاقوب جامی صاحب آئے تھے بڑی زبردست تقریر کر کے گئے یارے یار تنبیر صاحب لاسٹ کے وقت میں آئے تھے کیا بول کے گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا گپے ماننا شروع کر دیتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یارے یارے عقوب جامی صاحب نے جو بتایا تھا آپ نے جو سنا تھا کیا اس کو اوپر عمل کیے تھے عادل ریاضی جو آیا تھا وہ جو بتایا تھا تم نے سنا تھا کیا تم نے اس کے اوپر عمل کیا تھا کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا میرے بھائیو تو جو میں بتانا چاہتا تھا کہ ہر رات کہی نہ کہی ہر روز کہی نہ کہی جلسہ ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود بھی ہم اور آپ گناہوں سے نہیں بچ پاتے مجھ سے پہلے بھی میرے بھائے عادل ریاضی نوجوانوں کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے ہر یہاں پر سائد یہ بہتر وہ جلسہ ہے بہتر وہ چالیس وہ اللہ وکر یہ چالیس وہ جلسہ ہے چالیس وہ چالیس سال سے ہر سال نیمہ کلا میں جلسہ ہوتا ہے اور آپ لوگ آتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں مجھے بتائیے کیا نیمہ کلا کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے کیا کوئی چینجنگ آئی ہے کیا کوئی بدلاب آیا ہے ہر رات تو سنتے نہیں ہم تو سنتے ہیں صاحب قرآن و حدیث کی باتیں علماء آتے ہیں رات کے تین تین بجے چیخ چیخ کر ہمیں اور آپ کو میسیجیں کر جاتے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی مقرن نوجوانوں کے تعلق سے بیان کر کے جاتے ہیں لیکن کوئی مجال ہے کہ ہمارے نوجوان غلط کاموں سے بچ جائے کیوں کیوں نہیں بچ پاتے ہیں ہمارا نوجوان اس لئے نہیں بچ پاتے ہیں کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے اس لئے آج کا میرا دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے لئے کہ اے نوجوانوں اپنے اندر نہ اللہ کا ڈر پیدا کر لو تو اس سے کیا ہوگا جب کسی نوجوان کے اندر جب کسی انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا خشیت الہی پیدا ہو جائے گی یقیناً او نوجوان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور او نوجوان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا اس لئے کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ اے نوجوان آپ کے نام میرا یہ پیغام کہ آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اور آپ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیجئے اس بات کو بھی آج لکھ لیجئے میں بتا کے جارہاں آپ لکھ لیجئے آج ہاں آپ میری باتوں کو آج رات کے تین بجے لکھ لیجئے اور آپ دیکھئے گا اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا کر کہہ کر جا رہا ہوں ایک انسان چاہے وہ بڑا ہو یا پھر وہ نوجوان ہو کوئی بھی انسان چاہے وہ پھر مول بھی ہو یا حاجی صاحب ہو یا پھر وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اس وقت تک گناہوں سے نہیں بس سکتا ارے مول بھی تنبیر کیا اگر ہر رات بارہ مہینے میں با ایک سال کے بارہ مہینے میں تین سو پیسٹ دن اگر پچاس پچاس ہزار دے کر اگر مول بھی جرجیس کو پلا کر اگر آپ ان کی تقدیر سنیں گے پھر بھی آپ گناہوں سے نہیں بس سکتے میرے بھائیو کب تلک جب تک آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو جائے گی اور اس چیز کا نام ہے خوفِ الٰہی اللہ کا ڈر تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے آج دوسرا پیغام ہے نوجوانوں کے لئے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو نوجوانوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیو بزرگو اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر نہیں دو جگہ پر نہیں تین جگہ پر نہیں چار جگہ پر نہیں قرآن کریم کے اندر بہت ساری جگہ پر اور بہت ساری مقامات پر ہمیں اور آپ کو یہ میسیج دیا ہے نوجوانوں کو یہ میسیج دیا ہے ان لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اے نوجوانوں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر تم اللہ پر قیامت کے دن پر اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہو اگر تم جنت پر اور جہنم پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو اللہ کہتا ہے تم اپنے اندر میرا خوف پیدا کر لو جب میری بندے کے اندر اور تمہاری اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا میرا خوف پیدا ہو جائے گا تو تم دنیا میں غلط کاموں سے بچے جاؤ گے دنیا میں پاپ سے بچے جاؤ گے دنیا میں ادرم سے بچے جاؤ گے دنیا میں زنا سے بچ جاؤ گے دنیا میں حرام کھانے سے بچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا تق اللہ اے ایمان والو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ اے ایمان والو تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے تو ایمان والے سے کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام کے تمام لوگوں کو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ ہندو دھرم کے ماننے والے ہو چاہے وہ عیسائیت کے ماننے والے ہو چاہے وہ جینی ہو چاہے وہ بودشت ہو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والا کیوں نہ ہو کسی بھی کمیونیٹی کے ماننے والا نوجوان کیوں نہ ہو آسمہ کے نیچے اس دھرتی کے اوپر رہنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہے لوگو تم اپنے اندر میرا ڈر پیدا کرلو تمام کے تمام لوگوں کو تمام کے تمام نوجوانوں کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے اندر میرا ڈر پیدا کرلو کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ جب میرے بندے کے اندر نوجوانوں کے اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے گا تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گا صرف اللہ نے نبی بھی اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ میسے دے کر جا رہے ہیں نبی بھی اپنی امت کے تمام کے تمام لوگوں کو یہی میسے دے کر جا رہے ہیں میرے نبی بھی جانتے ہیں کہ جب میری امت کے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی جب میری امت کے لوگوں کے اندر میری امت کے اندر یہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو میری امت دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور میری امت آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی اس لئے یہ دوسرا پیغام ہے اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجی ایک حدیث پڑھ دوں